دیکھئے کل جو اربیند کیجریوال کی سرکار کی بیجتی ہوئی ہے اس کے بعد اور بیجتی بھی کس کے ہاتھ سے ہوئی کانگریس کے ہاتھ ہوئی ہے وہ کانگریس جو بتا رہے ہیں یہ لوگ کی ایک گھٹ بندن کے حصہ ہے کرناٹک کے سواست منطری کا دلی آنا محلہ کلنک دیکھنا اور محلہ کلنک دیکھنے کے بعد جب پہلی بار بولنا ہوتا ہے تو اس کو سورب بھاردواج اور سب منسٹر گھر کے کھڑے ہوتے ہیں بچارہ گول گول بول کے نکل جاتا ہے جیسے ہی اکیلے ہوتا ہے اس نے جو سچائی تھی بیان کر دیا انہوں نے کہ دلی کے محلہ کلنک کسی تھی ایسی کچھ خاص نہیں ہے اور یہ تو تب بولے جو منطری لوگ بیشت دکھائے ہم اگر دکھا دیں گے تو وہ تو ساید بیہوس ہو کے گر پڑ تو ہی محلہ کلنک میں ہمارے کرناٹک کے سواست منطری جی ہم نے اسے سمپرک نہیں کیا انہوں نے ایسی استطیق میں میرا ماننا ہے کہ جو محلہ کلنک ایکسپوز ہوا ہے دلی کا میں سمجھتا ہوں اس نے بتا دیا ہے کہ اروند کیجریوال صرف اور صرف ایک ہوا ہوای بات اور ایڈورٹیزمنٹ کی سرکار چلا رہے ہیں اور خود انہی کے اس گھٹ بندن کے ایک سواست منطری نے یہ ایکسپوز کر دیا ہے دوسرا ایک اور ایمپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس سے بڑیاں بیوستہ تو کرناٹک کی ہے تو کرناٹک میں تو ابھی سرکار بنی ہے کانگریز کی اس کے پہلے تو بیجے پی کی تھی تو کئی نہ کئی انہوں نے یہ بتا دیا کہ بیجے پی کے ایک سادھارن اسپتال بھی محلہ کلنک سے بہتر ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کے بات جو چپی ہے اور اب بولیں گے تو کیا بولیں گے یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ ہوگا دیکھنا اب یہ تو اور بھی انٹریسٹنگ بات ہے کہ بھئی سب کے سامنے آپ جو آتا ہے دیکھنے محلہ کلنک اس کو ہماردی پارٹی کے منتری گھیر کے کیوں رکھتے ہیں کوئی بھی بیقتی جب آپ گھیر کے رکھو گے تو مریادت بیقتی کبھی بھی وہاں کچھ نہیں بولے گا لیکن بعد میں فون کس کا آیا اور فون آیا ہوگا تو راہل گاندی جی کا آیا ہوگا کنگریس سرکار کے ایک راج جی کے سواستے منتری اگر کسی کی سنیں گے تو یا تو اپنے راج جی کے مکھی منتری کی سنیں گے یا تو اپنے پارٹی کے نتا کی سنیں گے اگر راہل گاندی کہیں ناراج ہو گئے ارون کی اجریوال سے انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں نہیں جو سچائی ہے محلہ کلنک وہی بتانا تو پھر تو اور بھی یہ گمبیر بات ہے جاتے ہیں گدھر بھی آتے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی میں وہ گدھر والا بھی گن نہیں نہیں میں بڑا حیران ہو یہ سنے کس نے کہا یہ جو سیلا دکھشت جی کے بیٹے ہیں دیکھیں سیلا دکھشت جی نے پندرہ سال دلی پہ شاسن کیا مکھی منتری کے روپ میں اور تب بھی یونین ٹیریٹری تھی بی جے پی کی سرکار رہی اٹل جی کی پردان منتری تھے لیکن تب دلی کو لے کر کے کوئی سمسیہ نہیں تھی یہ ساری سمسیہ ارون کی اجریوال کو آتی ہے اس کا مطلب آتا ہے کہ ناچ نے آوے آنگن ٹیڑھا میں سندیب دکھشت جی کی کئی باتوں سے بہت میں ان سے ساپیکشتہ رکھتا ہوں سمرتھن رکھتا ہوں جو وہ ارون کیجریوال کے بارے میں بول رہے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ ارون کیجریوال نے جتنی گالیاں کانگریس کے نتاؤں کو دی ہے جتنی گالیاں سیدھے سونیا گاندھی کو دیا ہے انہوں نے سونیا گاندھی جی کو دیا ہے اس کے بعد بھی ارون کیجریوال کے چرنوں میں گرے رہنا کانگریس کا شاید وہیں سے کچھ گیان ملا ہے جو اب دیرے دیرے کانگریس بھی آم آدمی پارٹی کی ستیتہ دکھا رہے ہیں موسیقی موسیقی